جنابِ عمر کا نام صرف کام نہیں حضرتِ عمر کا نام انقلاب برپا کر دیتا ہے حضرتِ عمر کا نام کفر کے ایوانوں میں جبر، ظلم، شرک کی وادیوں میں جب حضرتِ عمر کا نام بھی لیا جائے تو بھئی مان کامپنا شروع ہو جاتے ہیں حضرتِ عمرِ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرتِ عمر معمولی شخص نہیں معمولی یاد بھی نہیں کچھ لوگ صدیوں کے بعد پیدا ہوتے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک ہی بار پیدا ہوتے ہیں ان جیسا دوسرا پیدا ہوتا ہی نہیں دوسرا ان طرح کا پیدا ہوتا ہی حضرتِ عمرِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیات پیدا ہی نہیں ہوتی دوبارہ سارے سے آبا درِ رسالتِ ماب پہ خود آئے یہ وہ عظیم شخص ہے جسے اللہ کے معبوب نے اللہ سے مانگ کے لیا ہے کہہ اللہ یہ مجھے دے دے اللہ سے مانگ کے لیا ہے اس لئے صوفیاء کہتے ہیں کچھ مرید ہوتے ہیں کچھ مراد ہوتے ہیں کچھ مرید ہوتے ہیں کچھ مراد ہوتے ہیں مرید وہ ہوتا ہے جو چل کے آتا ہے آکے مرید ہوتا ہے مراد وہ ہوتا ہے جسے کہا جاتا ہے کہ یہ کبھی میرا بن جائے اس کو مراد کہتے ہیں حضرتِ عمر مصطفیٰ کریم کی مراد ہے حضور کی مراد ہے اللہم آئیزِ لِسلاما بے اسلامِ عمر ابن خطاب اے اللہ اسلام کو عزت دے دے میرے عمر کو کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے اور کیسے دعا مانگی اوہ یار حضرتِ عمر کی تو اس فضیلت کا ہی کوئی جواب نہیں دے سکتا میرے رسولِ پاک علیہ السلام سب کے لیے ہی دعا مانگتے ہیں نا حضور کی دعا عام ہے لیکن مصطفیٰ کریم نے کعبے کا غلاف تھام لیا اور غلافِ کعبہ کو حضور نے سینے سے لپٹایا اور سینے سے چمٹا کے کہا ہے اللہ میں نے تو کبھی سوال ہی زیادہ نہیں کیے میں کرنے آیا ہوں مجھے عمر دے دے عمر دے دے حضور نے مانگ کے لیا اور پھر جب جس کو حضور مانگیں اللہ سے کہ حضرتِ عمر رضی اللہ تعالیٰ نوک آج یومِ شہادت ہے میرا تو دل کرتا تھا کہ فجر سے باتیں شروع ہوں اور سارا دن ہی عمر کی باتیں ہوتی رہے ہیں سارا دن جنابِ عمر کی باتیں سارا دن اس لیے کہ ذکر جنابِ عمر کا ہوگا پر راضی اللہ کے رسول ہوں گے صل اللہ تو جاک کے بیٹھیں خوش ہو کے بیٹھیں ہمارے ہاں منایا ہی نہیں جاتا بابِ اللہ کی تا ساؤن پادروں اسو کتا تے منڈے جنوری فروری تو اسلامی سال بھی گیا اور وہ تاریخیں بھی ساری گئیں یکم محرم امتِ مسلمان کے لیے بہت بڑا دن ہے بہت بڑا دن یہ شہادت ہے حضرت عمرِ فاروق کی رضی اللہ تعالی یہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر گورنمنٹ چھوٹی کرتی پھرتی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں الیکشن ہو گیا تو چھوٹی فلان جگہ پر تھوڑا سا کسی نے خبر دے دی کہ کوئی پریشانی ہے تو چھوٹی فلان جگہ جی ہو گیا تو چھوٹی یہاں تک کہ فلان وزید صاحب فلان علاقے میں آئیں گے تو سارے علاقے کو چھوٹی اور اب تو اس سے بڑا حال ہونے لگا ہے اگر جن لوگوں کی سند میں حکومت ہے ان کے لیڈر کا دن آیا تو اس دن چھوٹی اور جن کی پنجاب میں حکومت ہے ان کا دن آیا تو چھوٹی ہمارا مطالبہ ہے حکومت پاکستان سے اگر سار اٹھا کے جینا چاہتے ہو تو یکم محرم کو چھوٹی کیا کرو اگر سار اٹھا کے جینا چاہتے ہو تو یکم محرم کو چھوٹی کرو جناب عمر کے دن اور ملت کے جوانوں کو بتاؤ کہ اگر عزت کی زندگی جینا چاہتے ہو تو اس طرح جیو جس طرح فاروق آزم جی کے گئے ہیں عزت اور وقار کی زندگی جمہوریت حضرت عمر سے سیکھنی پڑے گی حکومت کرنے کے طریقے حضرت عمر سے ریایہ کو سیکھنا پڑے گا کہ امیر کس طرح بنایا جاتا ہے اور امیر کس طرح کے ہوتے ہیں یہاں لوگ ہمیں یورپ کی مثالیں دیتے ہیں لوگ یہاں ہمیں آ کر کے امریکہ کی مثالیں انہیں کیا پتا حکومت کیا ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی وہ سائیکل پہ جاتا ہے ان کا حکمران میں نے کہا وہ سائیکل پہ جاتا ہے میرے عمر فاروق مدینے سے مکہ گئے تھے تو پیدل ہی حج کرنے چلے گئے پیدل ہی اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں عید کی نمال پڑھانے گئے عید کی نماز عمر خطبہ عید دینے گئے اور اس دمانے میں کون سا غریب ہے جو ننگے پہنچ جاتا ہو کون سا غریب ہے جو مسجد ننگے پہنچ جاتا ہو لوگوں نے تو تین قسم کی چپلے رکھی ہوئی ہیں ایک مسجد جانے کی لیدہ ہے گھر پہننے کی لیدہ ہے شادی بیعہ پہ جانے کی چپل لیدہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نکلے عید کا خطبہ دینے کے لیے تو بیوی سے کہنے لگے جوتا اس نے کہا صاحب اتنی دفعہ ٹوٹا ہے اب گانٹھا نہیں جا سکتا اتنی دفعہ ٹوٹا ہے کہ اب دوبارہ پیماند نہیں لگ سکتے حضرت عمر کہنے لگے چل کوئی ارجنی بغیر جوتے کے ننگے پہر ہی چلتے کوئی ارجنی تو کہنے لگے لوگ کیا کہیں گے فرمایا چپ کر لوگ جس دن عمر نے یہ دیکھ لیا لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں اس دن عمر عمر نہیں رہے گا تو کہا پھر آپ کا نظریہ کیا ہے فرمایا میرا نظریہ یہ ہے کہ رب رسول میرے بارے میں کیا کہتے ہیں لوگوں کا کیا ہے لوگ کال کسی کے بارے میں کچھ کہتے ہیں اور پرسو کچھ کہتے ہیں میرا نظریہ یہ ہے کہ رب کے لانڈری والا بھیج رہا ہے اور تو غریب ہے تو بہت بڑا غریب ہے اس لیے کہ غربت پیسوں کی وجہ سے نہیں ہوتی غربت تو دل کی ہوتی ہے تو واقعی بڑا غریب ہے اور تو غریب ہی رہے گا امیر تو عمر فاروق تھے عمر فاروق تھے جو ننگے پاؤں چلے گئے عید کی نماز پڑھانے تو رستے میں جو ملا کرنا لگو عمر جوتا تو پہن لو فرمایا تمہیں عمر کا جوتا نہ پہننے کا نقص تو نظر آیا ہے کوئی عرج نہیں اگر عمر کو کبھی بتانا ہوا تو وہ والا نقص بتانا جو عمر کی صیرت میں پیدا ہو کردار میں پیدا ہو وہ والا نقص بتانا یہ چھوڑو جوتے آتے جاتے رہتے ننگے پاؤں گئے پاؤں دھوئے نماز پڑھائی لوٹا ہے اوہ بھائی یہاں تو ہمارا بناو سنگار اڈرنا جتنی توجہ کپڑوں کی طرف ہے جتنی توجہ کبھی ہماری علم کی طرف ہوتی نہ جتنا ذوق شوق ہمارا بناو سنگار کے جانب ہے اتنا بناو سنگار کبھی ہمارا اخلاقیات کی جانب ہوتا تو معاملات بڑی حد تک سمرے ہوئے ہوتے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ ہوتا اپنی زندگی کو ترتیب دیا ترتیب دیا ایک دن بھی خلافت نہیں مانگی اللہ سے حضرت عوف بن مالک اشجائی ایک سیابی ہیں حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب ابو بکر صدیق کا زمانہ تھا تو میں نے خواب دیکھا میں نے خواب میں جناب عمر کو دیکھا اور میں نے دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ عمر وہ ہے کہ اللہ کے رستے میں کوئی اسے جتنا مرضی برا بھلا کہے یہ پرواہ نہیں کرتا کس کے رستے میں بولے سارے اس کا مطلب ہے اللہ کے رستے میں لوگ برا بھلا بھی قرآن مجید نے کہا والا یا خافون اللہمت اللہم کچھ لوگ ایسے ہیں جو برا بھلا کہنے والوں کی پرواہ تو وہ پرواہ نہیں کرتے آپ یقین کریں اگر اگر پرواہ شروع ہو جائے نا تو دین کا کام ختم ہو جائے نہ کوئی تقریر کرے نہ کوئی تدریس کرے نہ کوئی پیری مریدی کرے ختم ہو جائے اگر باتوں کی پرواہ لیکن وہ پرواہ حضرت یعف بن مالکش جی کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ عمر وہ ہے جو کسی کی پرواہ اور دوسری بات میں نے یہ دیکھی کہ عمر خلیفہ بنے گا اور تیسری بات میں نے خواب نہیں